سری رانناس سنگھ جی ادیقش مہد ہے اس گریمہ مئی صدن میں شندریان تین اور آدی تیلون کی سفلتا پر اپنی بات رکھنے کے لیے آپ نے مجھے اوسر دیا ہے اس کے لیے میں اپنی طرف سے آپ کے پرتیر آبھار وقت کرتا ہوں ادیقش مہد ہے شندریان تین کی سفلتا ہمارے لئے نشک روپ سے ایک بہت بڑی اپلبدی ہے جیسا آپ نے بھی ابھی اپنے سمبودھن میں کہا ہے کیونکہ ایک طرف دنیا کے کئی ایسے وکشت دیشیں جو ہم سے کہیں ادھک سادھن سمپن ہوتے ہوئے بھی چاند پر پہنچنے کے لیے اب بھی پریاثرت ہیں تو وہیں دوسری طرف بہت سیمت سنسادنوں کے سے چاند کے ڈکشن دور پر پہنچنے والے ہم دنیا کے بن گئے ہیں اڈکشن ہو جائے میں مانتا ہوں یہ ان سبھی لوگوں کے لیے گوھروں کا ویسے ہے جو اپنے راست اور راست کی اپنے لفظیوں پر گرب کرتے ہیں اڈکشن ہو جائے سب سے پہلے میں ایسروں کے سائنٹسٹ اور برادر انڈین سائنٹسک کمیونٹی کو اس طفلتا کے لیے حردے سے بدھائی دیتا ہوں یہ ہمارے ایسروں کے ویگیانکوں کی بہت دھک شمتہ ان کی لگن اور راست کے وکاس کے پرتی ان کے سمرپن کا ہی یہ پرتفل ہے اڈکشن ہو جائے ایسروں میں مانتا ہوں کہ ہمارا راست آج ویگیان کی دنیا میں اگرنی راستوں کی پنگتی میں آ کر کھڑا ہو گیا ہے آج کی علم مجھے ہی نہیں بلکہ سرکار کو ہی نہیں بلکہ سدن کو ہی نہیں بلکہ پورے راست کو اپنے دیس کے ویگیانکوں پر گوروں کی انبوتی ہو رہی ہے اڈکشن ہو جائے اڈکشن ہو جائے میں ایک ویگیان کا شاتر رہا ہوں میں فیزکس کا سکشک بھی رہا ہوں یہاں ہمارے پر کئی یہاں پر موجود ہمارے کئی ایچھے تھاتی ہیں جو سائنس بیکگراؤنڈ سے ہیں اور انہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں ہم سبھی یہ بات جانتے ہیں کہ اسپیس سائنس ویگیان کا ہے کہ ایک فرنٹیر ایریا ہوا کرتی ہے اڈکشن ہو جائے جس پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوینٹم فیزکس آسٹرو فیزکس اور جینیٹکس ویگیان کے فرنٹیر ایریا ہیں اور اسی پرکار اسپیس سائنس بھی ایک ویگیان کی فرنٹیر ایریا ہے اور اس ایریا میں پرگت کرنے کے لیے اڈکشن ہو جائے مشیط طور پر ہمیں ایک تاپ کلاس سائنٹفک ایکو سسٹم چاہیے ہوتا ہے اور ہمیں اچھ گڑوکتہ والی سکھا بھی چاہیے اور اچھ گڑوکتہ کے ہمیں سکھک بھی چاہیے ایڈکشن ہو جائے انٹیوشن بھی چاہیے اڈکشن ہو جائے انڈسٹری چاہیے ہوتی ہے جو سائنٹفک پروڈکٹس کا نرمان کر سکے ایسی ہم کو انڈسٹری بھی چاہیے اڈکشن ہو جائے کہنے کا میرا عرص یہ ہے کہ اگر چندریان تین نے چندرما پر اپنے قدم رکھے ہیں یہ ایک اور عصروں کی سفلتہ تو ہے ہی ساتھی یہ اس بات کا بھی دیو تک ہے کہ ہمارے ریز کا سائنٹفک ایکو سسٹم جس میں کروڑوں کروڑوں بھارتیوں نے جانے انجانے اپنا یوگدان دیا ہے وہ اپنی آج شیپ لے رہا ہے یہ دکھاتا ہے کہ ہمارے اسکولز ہمارے کالیجز اور انورسٹیز میں سائنس کی پڑھائی بہتر ہو رہی ہے اور ہماری انڈسٹری بھی اچھی گلوکتہ والے پروڈکٹ اور سپلائی کر رہی ہیں ادکشن ہو جائے ہمیں اچھے اسٹوڈنٹس اچھے ٹیشرز اور ریسرچس آج مل رہے ہیں اس لئے آج ہم کسی اپلوڈی تک پہنچتے ہیں تو اس کے لئے میں سب ہی بڑھائی کے پاتھ رہیں ادکشن ہو جائے جنہوں نے اس یاترہ میں اپنا کسی بھی پرکار کا سہیوگ دیا ہے اور راست کے بھی تر سائنٹفک ٹیمپرامنٹ کو جنم دیا ہے اور ادکشن ہو جائے جب میں یہاں سائنٹفک ٹیمپرامنٹ کی بات کر رہا ہوں تو اس سے میرا مطلب کچھ ویجیانک اپکرنوں کی کچھ سائنٹفک اپریٹس کے کہ اول ڈبلپ کر لینے بھر سے نہیں ہے یہ ہمارے کہنے کا تات پر نہیں ہے سائنٹفک ٹیمپرامنٹ کے لیے بات کر رہا ہوں تو سائنٹفک ٹیمپرامنٹ سے میرا آشاء یہ ہے کہ ویجیانکتہ اور تارککتہ یہ دونوں ہماری سوچ میں ہو وہ ہمارے بات اور ہمارے بیوہار میں ہو اور وہ ہمارے سبحاؤ میں بھی ہو آوشک رہی ہم جب ویجیان کا ویشہ پڑھیں تب ہی ہم سائنس سے دو چار ہوں بلکہ ہم آرٹس میوزک اور ساتھی ساتھ ایسٹیٹس بھی پڑھیں تو ہم اس میں بھی سائنٹفک اپروچ رکھ سکیں میں اس سائنٹفک ٹیمپرامنٹ کی یہاں پر ادھیکش مہودے بات کر رہا ہوں اور ہم سب اس سنبند میں بڑے بھاگشالی ہیں ادھیکش مہودے کہ یہ ٹیمپرامنٹ پراشین کال سے ہی ہم بھارتوازیوں کو ویراست میں ملا ہوا ہے آپ دیکھیں چاہے ہمارے پراشین گرنٹ وید ہوں یا پھر اپنیشت دیکھ لیں یا پھر اسمرتی گرنٹ دیکھ لیں تربتر آپ کو ویگیان یا پھر ویگیان سے یکت ویشاروں کے درسن کرنے کو ملیں گے ادھیکش مہودے میٹس سائنس میڈسن لاجک آج سے جڑے جتنے بھی فارمولے یعنی ستر ہیں ہمیں ہمارے پراشین گرنٹوں میں بھی یہ دکھائی دیتے ہیں جو گرنٹ ہماری سنسکرٹ کے آدھار ہیں ان کے میں اداہن دے سکتا ہوں لیکن لمبا سمجھ لگے گا ادھیکش مہودے اس بستار میں میں نہیں جانا چاہتا ہوں ادھیکش مہودے کبھی کبھی کچھ لوگوں دورہ یہ بھی کہا جاتا ہے اور کچھ ایسے لوگ ہمارے ستدن میں بھی ہو سکتے ہیں کہ ہماری ستانسکرٹک ویراسط اور سائنٹفک ٹیمپرامنٹ کے بیچ بیرودہ بھاس ہے کچھ ایسے بھی ماننے والے لوگ ہمارے دیش میں ہیں یہاں تک کہا جانے لگا کہ اگر آپ سائنٹفک ٹیمپرامنٹ کے ہیں تو آپ پیپل کی پوجا کیسے کر سکتے ہیں آپ نیم کی پوجا کیسے کر سکتے ہیں آپ تالاب کی پوجا کیسے کر سکتے ہیں یا پھر آپ دائے کو ماتا کیسے کہ سکتے ہیں اجھیک سبھول ہے اگر آپ بیگیانی کی طرح سوچتے ہیں تو مورت کی پوجا کیسے کر سکتے ہیں یہ کہنے والے لوگ ہمارے دیش میں ہیں بھول ہے بات تو یہاں تک اب ہونے لگی ہے سنسکرٹ کا ویرود کرنا ویراشت کا ویرود کرنا یا پرگتیواد یعنی پرگریسیب ہونے کا سوشک ہو گیا ہے اور پرگتیواد وہ نہیں رہ گیا جو پرگت کی بات کرے بلکہ پرگتیواد وہ ہو گیا ہے جو اپنی سنسکرٹ اور ویراست کا کیول ویرود کرے وہ بھی اس لیے کہ اسے ویرود کرنا ہے پوچھا جانے لگا کہ بھارتی سنسکرٹ اور ویجیان کا بھلا آپس میں کیا لے نہ دینا ہے ان دونوں میں آپس میں کیا رشتہ ہے بھارت میں کبھی دھرم اور ویجیان کا سامنجت رہا ہی نہیں ہے یہ بھی کہنے والے لوگ ہیں بیپکش کے ہمارے کچھ بطروں کا ایسا بھی آروپ رہتا ہے کیونکہ راجی سبح میں نے سنا تھا کہ بھارتی سنسکرٹی اور ویجیان ایک ساتھ شل ہی نہیں سکتے ہیں ایسی ان کی ماندتہ ہے اجیسی مہد ہے ان کا ایسا ماننا ہے کہ سنسکرٹی ویجیان کی ویرودی ہوتی ہے میں اس حضرن کے مادہم سے ان کے ان پرشنوں کا جواب دینے کی بھی اپنی طرف سے کوشش کروں گا بھارت میں یعنی کوئی ویجیان یہ کہتا ہے کہ ہماری سنسکرٹی ویجیان کی ویرودی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس ویجیان کو نہ تو ہماری سنسکرٹ کا سو معلوم ہے اور نہ ہی ویجیان کا وہ معلوم ہے ہمارے جو ہی ساتھی ہمارے جو ہی ساتھی ویجیان کا ادگم پشن کے وشاروں سے مانتے ہیں انہوں نے اگر اتحاز پڑھا ہوگا تو معلوم ہوگا نشت روح سے انہیں کی پشن میں ایتے انیئے قداحن دیکھنے کو ملے ہیں جہاں چرچ اور دھرم کی مانتاؤں کے خلاف جانے پر ویجیان باتیں کہنے پر ویجیان کو جہر دے دینا یا انہیں جندہ جندہ جلا دینا یا عام بات سی ہو گئی تھی ان کو اپنے ویجیان بیچار چھپا کر کہنے پڑتے تھے اور آج دو ہزار سال پہلے آر بھٹ نے جب کہا تھا کہ ہماری پرتوی اپنے ایکسس پر گھومتی ہے تو کیا ان کا ویرود ہوا تھا بارہ ویہر نے جب یہ سدھان دیا کہ پرتوی کا گرتوہ کرشن بل گریویٹیس تل فورس ہر بست کو اپنی طرف چیشتا ہے تو کیا کسی ویہر نے وارا ہمیر کے اس سدھان کو ادھرم کہا تھا جب بھی بھارت میں کسی نے کوئی نیا ویگ جانک سدھان دیا ہے بھارتی سماج نے اس ویگ کو ریشی کے روپ میں پرتشت کیا ہے اور میرا ماننا ہے کہ سنسکرتی کے وغیر کلچر کے وغیر ویگ 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 کلچر یا سنسکرتی ادھوری ہے سنسکرتی اور ویگ دونوں ایک دوسرے سے جڑنے کے بعد ہی اگتش مہد ہے وہ پورتہ کو پراب کرتے ہیں دونوں کو ایک دوسرے کا پورا کہا جا سکتا ہے کیونکہ دونوں ہی منوشتہ کے لئے بھی یا آوشک ہے اس کا چھوٹا سا لیکن بہت ہی بہت ادھور میں آپ کے سامنے رکھنا شاہوں گا دو ورس پہلے اترا خند میں بھوس کلن کے روپ میں ایک دربا کے پون آپدہ آئی ہوئی تھی میں سمجھتا ہوں کہ تذن کے طبی سمانی ترسیوں کس کی جانکاری ہوگی جس کے قارن ایک سرنگ میں ہمارے کچھ مجدور فس گئے تھے اب اس سے نپٹنے کے لئے یہاں پر ویجیان کی بھومی کا سامنے آئے گی ہم نے سنسر آج کے ماد سے یہ پتا لگایا کہ مجدور سرنگ میں کہا فس ہوئے اس کے بعد ہم نے ہیلکاپ کرتے ان لوگوں کے وہاں سے نکالنے میں بھی کامیابی حاصل کی لیکن ادھیک مہد ہے جیسے ہی سرنگ سے پہلے مجدور کو باہر نکالا گیا جیسے ہی مجدور کو سرنگ سے باہر نکالا گیا باہر نکلتے ہی اس نے دونوں ہاتھ اوپر کر کے بڑی تیزی کے ساتھ جائے گھوز کیا بندری وشال کی جائے ادھیک مہد ہے اس واقعے نے ساری دنیا کو بتایا کہ دھرم اور ویجیان اس طرح سے یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے دھرم اور ویجیان بلکہ مت نہیں لیکن ان مجدور بندھوں کو سرنگ کے بھی تر جس نے جیجیو شاہ کی شکتی پردان کی جس نے شاہد پردان کیا جس نے منوبل پردان کیا جس نے آخری سمیہ تک پریاس کرتے رہنے کی شکتی پردان کی وہ اور کچھ نہیں ہمارا سانسکرٹک وشواس ہی تھا دیکش مہد جس نے یہ سمبل پردان کیا دیکش مہد وہ ہماری کلچر وہ ہماری سنسکرٹی ہی تھی جس نے سرنگ میں فس اس بجدور کو یہ بھروسہ دلایا کہ وہ اس سنکٹ سے بچ کر نکل جائے گا اس کے اس سنکٹ سے نکال لیں گے یہ اس کا بھروسہ تھا ہماری آس تھا ہماری سنسکرٹی سماویشی ہی ہمارا سنسکرٹی ہمیں اکھل بار ہوتا کہ وندھت کا پار پڑھاتا ہے ہم سب نے دیکھا جیو پولٹکل درشتی سے کافی کٹھن جو وحشت پرشتیوں کے باوجود ہم جی ٹوینٹی سمیت کا ہمارے اجن کر سکے کہ ہم نیو ڈیلی ڈی 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 پیشے ہمارے پردھان منتری دوارہ ہماری پراشین جان پرمپرہ سے دیا گیا سندیش ہے جس میں پوری مانوتا کو ایک ستر میں باند دیا پردھان منتری جی نے ہی کہا تھا بھارت کا یہی بشوہ بھارت کا یہی بندھت کا بھاؤ پردھان منتری جی نے جی ٹوینٹی کی سفلتہ پر بھی مخرج کیا جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ کیول بھارت کی سفلتہ نہیں ہے بلکہ پورے وشو کی یہ سفلتہ ہے ویجیان تو ویلو نیوٹرل ہوتا ہے یہ ویلو نیوٹرل کیا ہے میں آگے اس کو وستار میں بتانے کی کوشش کروں گا سندریان جیسے انترکشیان ہوں یا پرمانو کے بھی تر شپی شکتی ہو یا پھر ڈی ای ایڈیٹنگ کی ٹیکنولوجی ہو بگیان ہمیسہ یہ مل نیرفکش ہوتا ہے یعنی ویلو نیوٹرل ہوتا ہے بگیان ہمیں پرمانو شکت کا گیام دے سکتا ہے دیکھیں ہو رہے لیکن وہ تنسکرتی ہی ہے وہ کلچر ہی ہے جو ہمیں مارگ دکھلائے گی اس پرمانو شکت کا اپیوگ ہم ارجا کے روپ میں سویم کے وکات میں کرتے ہیں یا پھر ہتھیار کے روپ میں انہ کا ونانف کرنے میں ہم کرتے ہیں کہتے ہیں with great power comes great responsibility اس لئے جیسے ہماری شکتی بڑھتی جاتی ویسے ویسے ہمارے سنسکاروں کا مہت بھی سوابھابی کروگ سے یہ بڑھتا جاتا ہے پرانم میں مانو کے پاس بہت سارے وکشت ہتھیار نہیں تھے ایسے میری اس سے کچھ نقصان بھی ہوتا تھا تو بہت بڑے پیمانے پر نہیں ہوتا تھا پر ادیقشن ہو دیں آج جب مانو کے پاس پرمانو شکتی آگئی ہے اور مانو نے چندرمہ تک پہنچنے کے راستے کھوی لئے ہیں تب ایشی شکتیوں کا درپیوگ بھی اسی پیمانے پر سمبھو ہے اس سمبھاؤنا کو بھی نکارا نہیں جا سکتا ہے اسے میں ایک ادیقشن کے مادیم سے افتادن کے سمجھ رکھنا چاہوں گا جب میں جرمن فلسفر نچسے نے کہہ کر اپنے مہامانوں کو ساماجی نیتکتہ سے مخت کیا تو اس کا نتیجہ جرمنی میں ناجی واد کے کہر کے روپ میں پرگٹ ہوا تھا جرمنی میں ہوئے نرسنگھار میں مانوٹا کو خط کرنے کے لئے جو اپریٹس جو اپکرن پریوگ میں لائے گئے تھے جن ہاتھیاروں یا پھر جن کیمیکلز کا پریوگ ہوا تھا نشط سے وہ سبھی ویجیان کی دین سے دھکھ ہو رہے لیکن نائی ٹکتہ اور مانویت کہ گنوں کی ابھاو میں ان سبھی ویجیان کھوڑوں کا کس پرکار ضرور بیوگ ہوا اسے ہم تبھی اچھی طرح جانتے ہیں سیکنڈ ورڈ وار میں ہروشمہ اور ناغا شاکی پر جو بم گرائے گئے تھے وہ نشط تھی ویجیان کی دین سے دھکش مہد وہ ویجیان کی شکت کے پرکنی تھے پر ابھاو تھا تو دھارمک شکت اور نائیتک شکت کا ابھاو تھا اگر ان کے بیٹر دھارمک اور نائیتک شکتیاں یا پربل ہوتی تو اتحاس کو اس کالے کرت سے بچایا جا سکتا تھا دھکش مہد افل ویجیان کتنی بھی پرگت کر لے ویجیان شاہے کتنی بھی پرگت کر لے وہ سنسکرتی اور سنسکاروں کے بینہ سبیو ادھورہ رہے گا ایسی ہماری ویجیم ویجیس کنٹرول ادھورہ ایک بات پر میں سمجھتا ہوں کہ دھیان دینے کی ہم تبی کو ضرورت ہے جس ٹیکنلوجی کا استعمال بیگیانک کسی یان کو شاد یا منگل پر بھیجنے کے لیے کرتے ہیں کام ویس اسی ٹیکنلوجی کا استعمال مسائل میں بھی کافی حد تک کیا جاتا ہے پہلا اپیوگ مانوتا کے وقاس میں ہوتا ہے جب کی دوسرا اپیوگ مانوتا کے ونانس میں ہوتا ہے پر اپنا اپنا سب کا انٹرسٹ ہے سب کی اپنی اپنی روشی ہے کچھ راستوں کا دھیان پہلے والے اپیوگ پر ادھک ہوتا ہے اور کچھ راستوں کا دھان دوسرے والے اپیوگ پر ادھک ہوتا ہے کئی بات کچھ لوگوں کا یہ بھی آروت رہتا ہے اب دیس میں جمینی بکاس کے اتنے کار کرنے کے لئے پڑے ہیں جس میں ریسورس کی یروعت ہوتی سنسادنوں کی یروعت ہوتی تو ایسے چندریان جی سے مجھن بھیجنے کی آوش شکتہ ہے ادھک مہد ہے ان پرشنوں کا بھی جواب میں آپ کی انمت سے اس تظن کے سمجھ رکھنا شاہ ہوں گا جب ہم اس پرکار کے مجھن بھیجتے ہیں یا پھر ہم کسی پرکار کی ویگیانی پرگتی ہم کرتے ہیں تو اس کا جمینی بھکار سے کسی بھی پرکار کا ذیرودہ بھاز نہیں ہوتا ہے ہم یعنی اسپیس ریلیٹڈ کوئی بھی مجھن بھیجتے ہیں تو باہری طور پر دیکھنے میں صرف اسپیس سے ریلیٹڈ یہ لگ سکتا ہے ہم تب کو لیکن اس کا پروہ عام جن مانس پر بھی پڑھتا ہے ہمارے یہ سپیس پروگرانز بھارت کا تو نام روشند کرتے ہی ہیں لیکن ساتھی ساتھ ان میسنز کا جو بہو آیامی اپیوگ ہوتا ہے اس کا پروہ عام جنتہ کی اوپر بھی بہت زیادہ پڑھتا ہے سپیس میسنز ہمیں انیک پرکار سے سہیتہ پرنام کرتے ہیں جیسے کا جو پیٹرن ہے اس کا بہتر پرڈکسن ہے جی کر رہے ہیں تو یہ ہمارے کسان بندھ باندھوں کے لیے فائدہ مندلہ ہو رہا ہے یعنی ہم اس کے معدیم سے شکرا واد سائیکلون کو جی ہم پرڈکٹ کرتے ہیں تو ہمارے کوسٹل ایریاج میں رہ رہے لوگوں کے لئے بھی ادیقش مہد ہے یا لاب دائک ہو اس پرکار کے پرڈکشن ہمارے مشہوروں کے لئے لاب دائک شرد ہوں گے یہ تو میں نے ایک دو اداحن کے بلد دیئے ہیں باقی سپیس اپلیکیشن سے ڈبلپلکمنٹ میں جو مدد ملتی ہے اس سے بھی میں سمجھتا ہوں فدن کے اچھی طرف پرچت ہوں ان سب سے بھی مہت پر بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ہم اس پرکار کے مشن اس پیس میں یا فرط چندرمہ اور سوری کی اور بھیجتے ہیں تو صدور باؤں میں بیٹھے کسی بچے کے من میں سائنٹ ٹیمپرامنٹ سواہوہاوی بیجانک بن کر بھارت کا نام دنیا میں روشن کرے اور یہی کچھ کرنے کی تبنہ ہی راست کو سواہوی کروز سے آگے لے جانے کا کام کرتی چندریان تین کی سفلتہ سے کتنے رامانو یا کتنے بھابا یا سارا بھائی اپنے لقش کی اور آگے بڑھے ہوں گے یہ ہم سنسکرتی اور رگیان دونوں کو سمان روح سے محت دیتے ہوئے آگے بڑھ رہے اور ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ یا ہم ایک کو محتو دے رہے ہیں تو دوسرے کا محتو کم ہو جائے یا کوئی جیرو سم گیم نہیں ہوا کرتا ہے دیکھ 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 ہمارے رشیوں منیسیوں نے برسوں پہلے ویجیان کو نو کے اول دھرم کے ساتھ جوڑا بلکہ لوگوں کو اس کے ویوہاری گیان کے بارے میں بھی بتلایا ہے ان کا ماننا تھا یعنی ویجیان کو سو بیوست دھنگ سے سمار کر منوش کے ویل فیئر کے لیے ان کے کلیان کے لئے لگائے جائے تو سوہاوی کروپ سے وہ اپنے دھرم بن جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے وید اپنیز درشن آج کتنے بھی دھرم گرند ہیں ان میں ویجیان سوہاوی کروپ سے یہ پیرویا ہوا ہم پاتے ہیں اداحان کے طور پر ویدک ریشوال میں سورب شتروں میں جیومیٹری کا سدھان یہ نہت پائے جاتے ہیں جیسے میں بتلانا شاہ ہوں گا اس صدن کو اداحان مہدے جیسے ہون کن ہم بناتے ہیں تو اب ہمارے پراشین جیومیٹرک کنسپٹ پر ہی آدھا رہیت ہوتا ہے یہ بلکل ہمارے جنتہ کے من میں ان کی سوچ میں یہ پوری طرح سے صوبنات جن کا پورے صدن نے ابنندن کیا ان کے ساتھ سارے ویجیانکوں کا ابنندن کیا ڈاکٹر یس صوبنات جی نے بھی اس بات کی اور اشارہ کیا تھا کہ ویدوں میں کئی ساری ویجیانک پرشت بھومی والی باتیں کہی گئی ہیں بھارت کے پرشد گھنچگ تری ادھاتمہ کا ہی وہ انگ مانتے تھے اور ادھاتمہ دائے اسی لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی سنسکرطی سے ویرکت ہو کر ویجیان کو اپنانا چاہیے دراصل ان لوگوں کا یہ سمجھنا سمجھنا پڑے گا انہیں کہ سنسکرط اور ویجیان ایک دوسرے کے ویرودی نہیں ہیں بلکہ سنسکرط اور ویجیان ایک دوسرے کے پورک ہے ادھاتمہ ہو جائے میں دیش کا رکشہ منطری ہوں رکشہ منطر لے کا دائیت تو میرے اوپر ہے اور دیش کی رکشہ کا کاریوہر دیکھ رہا ہوں جب میں یہاں آ رہا تھا تو میں راستے میں نے سوشا کی چندر تین کی تفلتہ کو دیش کے رکشہ منطری ہونے کے ناتے میں کس نظریہ سے دیکھتا ہوں اس پر بھی میں نے اپنی کچھ باتیں آپ کے سامنے میں رکھنا شاہوں گا میں اپنی بات آؤں اس کے لیے میں آپ کو پیسے بھی لے جانا شاہوں گا اور کوش ایک ادھاہن بھی اس صدن کے سمجھ آپ کے مادیم سے رکھنا شاہوں گا آپ سبھی صدن کے لوگ اچھی طرح عوگت ہیں کہ کچھ سمی پہلے ہمارے پردھان منطری موڈی جی نے کے پریاسوں سے کاسی تمیل سنگموں کا دھب اور سفل آئیوجن کیا گیا تھا اس کے کچھ سمی دیکھئے کہ سرکار کے پریاسوں سے پیسے اجین میں بابا مہاکال کے شتر میں بھب کوریڈور کا نرمان کیا گیا وشو کی پراشی نتم نگری گیان نگری کاسی میں بابا وشونات دھام کے پریصف کے پنردھار کا کام بھی وہاں پر کیا گیا ران منطری بوڈی جی نے بابا وشونات کے چرڑوں میں سردھا کے سمن ارپیت کے اڈیکش مہدے اور رام مندر کا ایک اور ادھا ہند اس کے ساتھی اڈیکش مہدے میں دینا چاہوں گا جو رام چندر جی دیس کے جنمانس میں نباس کرتے ہیں انہ راجاجی کو اجدھی میں نباس کرنا کتنا مشکل کارے ہو گیا تھا جانے کتری پہ اس پرسک میں ہی نکل گئی کہ رام للا کے مندر کا نرمان تبھی ہوگا کی نہیں ہوگی سائکڑوں ورسوں سے رام مندر بننے کا سپنا پالے بیٹھے ان بھکتوں نے اسے بس ایک سپنا بھر ہی مان لیا تھا کبھی نا پورا ہونے والا سپنا ایسا مان لیا تھا پرمانی پردھان منتری جی کے نترت میں سرکار کا پریاس دیکھی ادھکش مہد ہے کہ رام مندر کے نرمان کا کار بڑے جور سور کے تحت جنگ راست میں سانسکرط اتکرش راست میں سانسکرط اتکرش کے ایک نئے یک کا پرارمبہ ہوا ہے راست کے پریاسوں سے بھگوان رام اپنے نئے اوتار میں جلدہی جنتہ کے سامنے ہوں گے اور یہ بھارت واشنوں کی میں سمت ہوں ایک بہت بڑی بہت شاندار اپلبد ہوگی ادھکت ہو جائے ادھکت ہو جائے اس پرکار کے کچھ اور ادھاہن دیکھئے گنگا جیسی انیک ندیوں کا پنردھار کیا گیا ہم دیس پہ اپنی ابھیان چلا کر ہم گنگا یمنا اور نرودہ جیسی ندیوں کی صفائی اور ان کے سرکشن کا کارے کر رہے ہیں ایسے ہی انیک اپکرم سرکار دوارہ کیے جا رہے ہیں جو ہماری سنسکرٹ اور پرمپراتے جوڑی آپ سبھی راست کے اپیوکس رکاس کے لئے انیک پرکار کی سرکشہ سے بھی میں سمجھتا ہوں سردن کے سمانی سردت اچھی طرح اوگر ہوں آپ سبھی سیما سرکشہ آرث سرکشہ ساماج سرکشہ خادے سرکشہ ارجاء سرکشہ اور پریابند سرکشہ کے بارے میں میں سمجھتا ہوں ہم سبھی سبھے سبھے پر چرچہ بھی کرتے رہے اب تو پوری ہمت ہے 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 مط 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 اتحاس اتحاس میں مت لے جائے ادھر رنجن یہ اتحاس میں مت لے جائے مان سدھر پلی چرچہ چین پر بھی اب سن لے میری بات سن مان سدھر آپ کو موق دیں جب آپ بول جواب بول سب کو پر سم پر ملے گا اور میں بیچ پہ اپنے کو ڈیویٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں میں چرچہ کرنے کو تیار ہوں اور سینہ چوڑا کر کے میں چرچہ کرنے کے سن اب تو اسپیس اور سائیبر سرکشہ اسپیس اور سائیبر شیکیورٹی جیسے نئے نئے ڈائیمنٹر کی جڑ دیں ہیں پر اس کے ساتھ ہی پر ان کے ساتھ ہی اڈیکس موت ہے شیکیورٹی کا ایک اور بھی آیام ہے جس میں سرکشہ اتنی ہی آوشک ہے جتنی باقی سب میں ہے اور وہ ہے وہ ڈائیمنٹر ہے ہماری سنسکرٹ کا ہماری کلچر کا اور اسے مجھے کوئی نام دینا ہو اسے میں سانسکرٹک سرکشہ اور کلچرل سیکیورٹی کا نام یہاں دینا چاہوں گا پر ادھیکش مولے جب میں یہاں کلچر اتوا سنسکرٹ کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہوں اس سے میرا مطلب ہماری جیون پر ڈھٹ سے ہمارے لائیس سسٹم سے سنسکرٹ سے میرا مطلب ہمارے کھان پان ویش موسہ ریت رواج رہن سہن اور ہمارے بشاروں سے ہے ادھیکش مولے میں کسی راست کے اسپیٹا کو اکچھوڑ رکھنے کے لیے کسی راست کے اسپیٹا کو اکچھوڑ رکھنے کے لیے جس طرح سے وہاں کی سیمائی سرکشہ اور باقی انشیوں کی سرکشہ آوشک ہوتی ہے اسی پرکار اس کی اسپیٹا کو بنائے رکھنے کے لیے وہاں کی سنسکرٹ کی سرکشہ بھی اتنی ہی آوشک ہوتی ہے اور ادھیکش مولے اور ان ادھاروں سے میں نے یہ اسپشت کرنے کا پریاس کیا ہے کہ ہماری سرکار بھارتی سانسکرٹک ویراست کو توجہ دیتے ہوئے سانسکرٹک سرکشہ کے پرتی بھی اتنی ہی گمبیر ہے جتنی اندبا کی سرکشہ کے پرتی ہماری سرکار گمبیر ہے ادھیکش مولے آج آج جب یہاں پر چندریان کی چرچہ ہو رہی ہے آج جب یہاں چندریان کی چرچہ ہو رہی ہے کمہ سانسکرٹک پنر یاگران کی ان ادھاروں کو آپ کے سامنے کیوں رکھ رہا ہے ادھیکش مولے ویسے تو یہ دونوں لشتی طور سے الگ الگ وشہ ہیں اس پر کہیں دو مت نہیں ہے پر جھان سے دیکھیں گے تو یہ قدر کے سمی سممانی صدف یہ پائیں گے کہ ان کے بھی تر ایک گہرہ سمبند ہے ان دونوں کے بیچ ایک گہرہ رشتہ ہے ادھیکش مولے بسٹو کا اتحاس اٹھا کر کوئی دیکھیں تو آپ پائیں گے کوئی بھی ایسا راست نہیں ہے کوئی بھی ایسا سماج نہیں ہے جس نے سانسکرٹک پنر یاگران کے بینا آرثک ساماجی راجنیتک اور ویجانی پردت کی ہو دنیا میں کوئی دیس نہیں ملے جب تک سانسکرٹی سماج کو جیونت نہیں کر دی انت نہیں کر دی اسے ایک دسا نہیں دیتی تب تک سماج جڑ بنا رہتا ہے اور ادھیکش مولے اگر ہم اور آپ اپنی گرمہ اپنی آگامی پیڑھی کو یہی بتائیں گے اب تک ہمارا جتنا ویجانی کی بیتاس ہوا ہے وہکیول باہر دیشوں کے جان کی نکل پر ہی ہوا ہے تو کیا ہم اپنے بچوں کو اس شطر میں کسی بھی صورت میں آگے بڑھا پائیں گے دیرے ہمارے انگریجوں نے اگر ہمیں اب تک یہی پڑھایا ہو کہ ہمارا سارا کا سارا گیان دوسرے دیشوں کی کاپی بھر ہے ان کی نکل بھر ہے تو کیا سری ڈاکٹر سو منا کہ ہم اسروں کی اندوے گیانک بھارتی بھی گیانک بھارتی گیان کے بل پر ادھیکش مہد ہے کبھی شاند تک پہنچنے کا سپنا تائر وقت کبھی نہ دیکھ پا ہے اگر انہیں اس بات کا وشواس ہوا اگر ان کے من میں ستنکل بھی گا تو اس لئے کہ انہیں معلوم تھا کہ ان کے پورواج آرے بھٹ تھے ان کے پورواج وڑاہ مہر تھے انہیں معلوم تھا کہ ان کے پورواج بھاسکر آشارے تھے ان کے پورواج برمہ گفت تھے اور ان کے پورواج سوائی جائے سنگھ تھے ادھیکش مہد ہے اس لئے ان کو یہ پرینہ پرابت ہوئی ادھیکش مہد ہے ہم سوشے یہ ایک بچہ ہے جسے سماج کی پرگت میں کیول بینیشی نام پڑھائے جا رہے ہیں دوسرا بچہ ہے جسے ایسے نام پڑھائے جا رہے ہیں جو اس کے اپنے جو اس کے اپنے سماج سے رہے ہیں ایسے میں کس بچے سے آپ ادھیک کانفیڈنس اور منوبلتی امید کریں گے یہ سوہبیک ہے دیکھنو دے کہ ایسے تو مجھے باہری ناموں سے کوئی اتراج نہیں ہے دیکھنو دے جانوی جانوے ان کا بھی مہتقونی یوگنام ہے یہ ابھی میں سوچ کرنا چاہوں پر ہمارے بچوں کے منمستس میں کیول اور کیول باہری نام یہ بھی چھائے رہے ہیں تو ایسی سٹی میں بچہ اپنے بل پر سماج کے وکاس کے سپنے کو جیون میں کبھی نہیں دیکھ سکتا ہے اس میں سپنے بھی آئیں گے تو باہر کے سماج کے وکاس کے ہی سپنے آئیں گے اس لئے دیکھنو دے جب ہم بہیلاؤں اور چھوٹی بچوں کو انسپائر کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ پریاس کرتے ہیں کہ ان کے سامنے بھیمن آئیکن کا اداہن رکھیں تو جب ہم بھارتی بچوں کو انسپائر کرنے کے لئے پریریت کرنے کیا کہ ہم پریاس کرتے ہیں تو کیا ہم ہمارا یہ کرتب بھی نہیں ہونا چاہئے کہ ہم ان کے سامنے بھارتی آئیکن کا بھی اداہن پرست کریں اس لئے اگر ہمیں اپنے سماج اپنے راست کو آگے لے جانا ہے ہم اپنے سماج اور سنسکرتی سے سیکھیں ہمارے اپنے آئیکن کو اپنے بات یوہار میں پریسٹ کریں اور ان کا انکرن کریں یہی ہم سبھی کے لئے تریحشکر ہوگا اداہن پرست کرتے ہیں ایک بات اور میں یہاں کہنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے چندریان تین کی سفلتہ میں دیش کی ناری کی شکت کی یوگدان کی میں ہاں چاہ کروں گا پورا سمن اچھی طرح جانتا ہے کہ اس مصن میں بہیرا سائنٹس کا بھی بہت بڑا مہتپن یوگدان ہے یہ مصن اگر اتنا سفل ہو پایا ہے تو اس کے پیچھے ہمارے دیش کی ناری شکت کا ثمرپن تو اس کے پیچھے ہمارے دیش کی ناری شکت کا ثمرپن ان کا تیار اور راز کو نئی پہچان دینے کی ان کی تمنہ رہی ہے اور سنسکت کا یہ ویسے شکت ناری شکت بندن ورحیق کو ثمرپت ستر ہے ہے اس لئے اس کی میں چرچہ کر رہا ہوں اور ایسے میں میں ناری شکتی بندن ورحیق کو عسرو کی مہیرہ سائنٹسٹ اور ان کے ساتھ بھارت کی پوری فیمیل سائنٹک سائنٹفک کمیونٹی کو جتگ راست کی اور سے پرستت یا میں اپہار کے روپ میں اسے میں دیکھتا ہوں ناری شکتی بندن کو اجرشن ہو جائے اور یہ صدن اور راست عسرو کی مہیرہ سائنٹسٹ اور ہر بھارتی بیٹی کو یہ نمن کرتا ہے ان کی سرانہ کرتا ہے اور ان کے پرتی سگتہ پرکت کرتا ہے ادکش مولے اپنی باتوں استار روپ میں میں ہاں رکھنا چاہوں تو یہ یہ ہے کہ چندریان تین کی سپلتا کوئی اکسپسن نہیں ہے یہ کوئی اپواد نہیں ہے یہ سہسترابدیوں سے چلی آ رہی ہماری ساماجی ہماری سانسکرٹک اور ویجانک دھارہ کا ایک سوابھاوی کو سہج روپ سے ایک وکاہ سے ادکش مولد ہے اس سفلتا کے ستر ہمارے عتیت میں ہی شپے ہیں ایسا عتیت جہاں ویجانک تا ایک سوابھاو کے روپ میں بھی دمان تھی ہمارے ہیں جہاں ویجان اور آستہ کے بیچ ایک پونڈ سامنج سے تھا حالانکہ ویریشی آکرانتاؤں کے چلتے پچھ سوائے کے لیے تھوڑا پیشاپن آ گیا تھا پر ہم ایک بار سر سے ہنکار بھرتے ہوئے پہلے سے ہی ادھک طاقت کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور سورج شاند تارے اب ہم چھونے کے لیے تیار ہیں اور وہاں پہنچ رہے ہیں ادکش مولد ہے جس دیس میں بدھ کے دیوتا سری گھنیس پرثم پوڑیوں اوم سری گھنشائے بول کر ہی ہم کوئی کام تارمب کر دی یوم بیڈیا کی دیوی سرسوٹی پرثم آرادھیا ہوں وہاں دیش تو سوہاوی کرو سے سائنٹسپک ٹیمپرامنٹ کو آتپسات کرتے ہوئے صدائیو ایک نالیج سوسائیٹی رہا ہے ہمارے ہاں کہا گیا ہے تیجسویران ورحی تمستو یعنی میں وٹ وی اسٹڈی بھی رنپرنڈیٹ کی پراظنہ کرنے والے بھارکیوں کو صرف چندریان تک ہی نہیں رکنا ہے ادکش مولد ہے بلکہ اس کے آگے جانا ہے ابھی انترکش میں انیک لقش ہمارا انتظار کر رہے ہیں ابھی ہم بھارکیوں کو کئی ماندن یہاں افتحابت کرنے ہیں ادکش مولد ہے ادکش مولد ہے میں اپنے وی جانکوں کی کامیابی کی ایک دو اور چرچہ کر کے اپنی بات یہاں تمات کرنا چاہوں گا ادکش مولد ہے بھارت دوارہ ہمارے وی جانکوں کا کرشمہ دیکھئے بھارت دوارہ اب تک لانج کیے گئے 424 ویدیشی اپگرہ ان میں سے 389 426 میں تھے تین سو نواتی آؤٹ اپ 424 جتنے بھی ہمارے ویدیشی اپگرہ ہیں اس میں 389 پردھان منتری نرنبودی کی نترت والی سرکار کے پچھلے نو ورسوں میں لانج کیے گئے ہم دیکھنے اور ویدیشی اپگرہوں کے سفل پرکشپن کے ساتھ بھارت کا انترک شطر دنیا میں بہت تیزی سے ایک پرمک ہفتان حاصل کر رہا ہے بھارت دوارہ اب تک لانج کیے گئے 424 ویدیشی اپگرہوں میں سے 389 پردھان منتری نرنبودی کی نترت والی سرکار کے پچھلے نو ورس میں لانج کیے گئے تھے اس کے آلوہ 174 ملین امریکی ڈالر میں سے 157 ملین کی کمائی پچھلے نو ورسوں میں ہوئی اور اسی طرح اب تک کی ارجی 256 ملین یورو میں سے 223 ملین موڈی ساتھن کے نو ورسوں کے دوران آئے ہیں اجڑک موڈے یہ بھی میں دورن کی زیانکاری میں یہاں لانا چاہتا ہوں ایک بار اجڑک موڈے میں پھر اپنے ویگیانک سمدائے کو بڑھائی دیتا ہوں اور آسا کرتا ہوں جلدہ ہی ہم نئے مسنوں کو بھی انجام دیں گے آگے نئے مسنوں کو بھی انجام دیں گے ایسا میرا پکا بھی سواس ہے سمسٹے دیں سواسیوں کا بھی سواس ہے دھکی ابھی تو یہ سروات ہی ہے آنے والے سمع میں ہمارا ہاتھ منگل اور سنی تک بھی پہنچیں گے اور ہمارا دیس وہاں بھی اپنا پرچم لہرائے گا جکم ہو رہے جہاں اب تک کوئی نہیں پہنچ پایا ہے انہی سبتوں کے ساتھ میں اپنی وانی کو ورام دیتا ہوں اور صدن کی اور سے راج کے ویگیانکوں کو نمن کرتا ہوں اور دیتوں کے ساتھ میں اپنی ورام دیتا ہوں